گجرات میں بیتے کچھ دنوں سے ہوئے بھارتی لوگوں پر حملے نے ہر کسی کو حیران کر دیا ہے اتر پردیش اور بحار کے لوگ ان حملوں کے نشانے پر ہیں ان دونوں پردیشوں کے لوگوں کو در کے مارے گجرات چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے گجرات کے مکہ منتری وجے روپانی نے دعویٰ کیا تھا کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں کوئی بھی گھٹنا نہیں ہوئی ہے لیکن سی ایم کا یہ دعویٰ اس وقت فیل ہوتا ہوا نظر آیا جب یہ خبر آئی کہ ایمد آباد میں قریب 47 اتر بھارتیوں کو بندھک بنا لیا گیا ہے گجرات میں رہنے والے پرواسیوں پر کیے گئے حملوں کو لے کر پولیس نے 35 پرات مکھیا درج کی ہیں اور لگ بھگ 450 لوگوں کو حراست میں لیا ہے وہی اتر بھارتی وکاس پریشت کے ادھیاکش مہش سنگھ کشواہ نے دعویٰ کیا کہ پچھلے ایک ہفتے میں گجرات سے قریب 20 ہزار اتر بھارتیوں نے پلائن کیا ہے پلائن کو لے کر بھار کے کھاگریہ میں سنسد پپو یادب نے مورچا بھی نکالا اور ان حملوں کی نندہ کی گھور طلب ہے کہ گجرات کے سابر کانٹھا زلے میں 14 مہینے کی بچی سے بالاتکار کی گھٹنا کے بعد گیر گجراتیوں پر حملہ شروع ہو گیا جس کے بعد کئی شیطروں سے یوپی اور بھار کے لوگوں نے پلائن شروع کر دیا ان معاملوں کو دیکھتے ہوئے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عدد ترنات اور بیہار کے مکہ منتری نیتش کمار نے گجرات سی ایم سے بات کی اور سرکشہ کا حال چال لیا دونوں کا بیان ہے کہ گجرات کے سی ایم نے انہیں اس طرح کی گھٹناوں پر کڑے ایکشن لینے کا بھروسہ دیا ہے ان حملوں کی کارن گجرات میں رہ رہے اتر بھارتیوں میں اب بھی خوف کا ماحول ہے سوموار کو بھی گجرات سے اتر بھارت کی اور آنے والی ٹرین بھری ہوئی تھی وڈودرا میں جب کچھ اتر بھارتی ہیں واپس آ رہے تھے تو وہاں لوگوں نے ان کا نام پتہ پوچھا اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی